الحمد للہ رب العالمين اسی طرح ایک آدمی تھا اس کا نام تھا نعیم اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اب علماء ہے انہیں کہا یہ تمہیں کیا ہوگیا تم کہہ دے نبی بن گیا اور انہیں کہا قرآن نہیں پڑھا تم نہیں نعیم کی نبوت کے بارے میں کیا مضمئن تم سے سوال ہوگا اس کا کوئی علاج ہے یہ تو جہالت کی بات ہے کہ قرآن میں ہے اس وقت شیعہ پیدا بھی ہوئے تھے جب یہ آئیت آئی تھی شیعہ تو حضور کے زمانے کے بھی بات پیدا ہوئی اور قصہ ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی اسی قسم کا ایک غلط قسم کا سوال جو ہے حضرت مولنہ اللہ وسائع ہوتے تھے اللہ ان کی قبر پر رحمت کردے رضی خان کہتے ہیں بڑے عالم تھے خطیب تھے نابینا ان کو بھی کسی نے یہی سوال لکھ کے بھیجا کہ قرآن میں ہے کہ اِنَّ مِنْ شِیَتِهِ رَيْ عِبْرَحِيمُ ان نے کہا بلکل ٹھیک ہے ابراہیم اس وقت تک شیعہ تھے جب آدر کے گھر میں تھا اس جہاں عرب بہو بکر بن سلیم پھر توبہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ تو بات نہ ہوئی یہ تو خام خانعوذ باللہ ایک دوسرے پر الزامی جواب ہے بہت نہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہی ہے موسیقی 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 موسیقی